اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر چینل ایف این ایم ڈیریز آج میں آپ کے ساتھ پوٹیٹو ڈونیٹس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے تین سے چار عدد میں نے آلو لیے ہیں جس کے چھلکے اتار کے ان کو وائل کر لیا ہے آپ انہیں چھلکے کے سمیت بھی وائل کر سکتے ہیں میں نے اس طرح اس کو کٹ کر کے وائل کر لیا ہے اس میں میں نے ون این ہاف تی سپون سفیج مرچ پی سی ہوئی ایڈ کی ہے اور اس میں ضرورت نمک ایڈ کیے ہیں میرے آلو تھوڑے سے نرم ہو گئے تھے اس لیے میں نے اس کے اندر 2 ٹی بل سپون میدہ ایڈ کیا ہے اگر آپ کے آلو کبھی بوائل کرتے ہوئے نرم ہو جائے تو اس میں آپ اس طرح سے میدہ ایڈ کر سکتی ہیں تاکہ یہ فرائے کرتے ہوئے ٹوٹے نہ اس میں آپ ون این ہاف تی سپون کٹی ہوئی لارڈ مرچ ون تی سپون زیرہ ون تی سپون گرم مسالہ ون تی سپون کالی مرچ پیسی ہوئی ایڈ کریں تھوڑا سا بارک کٹا ہوا دھنیا اور مرچیں آپ تھوڑی اس میں بارک کٹی ہوئی ایڈ کر سکتی ہیں میں نے یہ سب چیزیں اس میں ایڈ اس لیے نہیں کی کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی بچوں کو آپ لنچ میں بھی سکول میں یہ دے سکتی ہیں اور اگر آپ گھر کے لیے بنا رہی ہیں یہ آپ کے بچے سپائسز پسند کرتے ہیں تو جو سپائس میں نے آپ کو بتائے ہیں تمام مسالے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں تمام مسالوں کو آلو میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہاتھوں میں تیل لگا کے اس کی گول ٹکیا بنا لینی ہے آلو کے کباب جس طرح نورمل بنتے ہیں اسی طرح سے تھوڑا بڑے سائز کے آپ اس طرح سے گول ٹکیا بنا لیں اس طرح سے تمام آلو کی میں نے گول ٹکیا بنا لی اس کے بعد میں نے اس کی ڈونٹ کی شیپ دی کسی گول چیز سے بھی آپ ڈونٹ کی شیپ دے سکتے ہیں سینٹر میں ورنہ اگر آپ کے پاس کوئی راؤنڈ چیز نہیں ہے تو آپ چھوڑی کی مدد سے بھی اس طرح سے گول سینٹر میں کر سکتے ہیں اس طرح سینٹر میں چھوٹا سا گول کرنے کے بعد اسے آپ ہاتھوں کی مدد سے اس طرح آلو کو نکالنے پھر اس کی ہم ڈونٹ کی اس طرح سے شیپ دیں گے اگر آپ کے آلو بھی بوائل کرتے ہوئے نرم ہو جائیں تو آپ اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں نے اس طرح سے پریز کر کے کوئن بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے آلو نرم ہو گئے ہیں اب اس کی کباب صحیح نہیں بنے گی تو کباب صحیح بن سکتی ہیں اگر ہم اسے زور دیں گے آلو پہ تو کباب ٹوٹنے کا ڈر ہوگا اگر ہم اسے آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھوں سے کریں گے تو یہ آسانی سے اس کی جو ہم شیپ دینا چاہتے ہیں آلو کی ان شیپ کے ہم کباب بنا سکتے ہیں یہ میں نے انڈا لیا ہے انڈے میں نمک دال کے پھینٹ لیں اور یہ بریڈ کرمز لیے ہیں مارکٹ سے ریڈی میٹ بھی ملتے ہیں بریڈ کرمز اگر آپ گھر میں بنانا چاہتی ہیں تو سلائس کو آپ بلینڈ کر کے بھی اس طرح سے بریڈ کرمز بنا سکتی ہیں گھر میں پہلے کباب کو میں نے انڈے میں ڈپ کیا ہے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو بریڈ کرمز میں ڈپ کر لیں اس کو اچھے سے سینٹر میں یہاں پہ آلو میں آپ اس طرح سے بریڈ کرمز ہلکے ہلکے ہاتھوں سے لگا لیں جب ایک طرف بریڈ کرمز اچھے سے لگ جائے تو اسی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے آپ اسے اٹھائیں تاکہ دونٹ کی شیپ خراب نہ ہو پھر دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے آپ بریڈ کرمز کی کارٹنگ کر لیں اور اس میں اچھے سے آپ پریز کر کے دونٹ کی دیکھیں اس طرح سے آپ شیپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے کبھی آلو نرم بھی ہو جائے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے اس طرح سے آپ آلو کی کباب اچھے سے شیپ میں بنا سکتے ہیں دونٹ اسٹائل بھی آپ آلو کی کباب اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو تمام کباب کو میں نے اسی طرح سے شیپ دیکھے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں تمام آلو کی کباب دونٹ شیپ میں ریڈی ہو گئی ہیں اسے آپ پوٹیٹو دونٹ بھی کیا سکتے ہیں آلو کے ڈونٹ کیا سکتے ہیں سنیکٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور بچوں کے لنج باکس میں بھی آپ اسی دے سکتی ہیں اس کو ہم ڈپ فرائی کریں گے فرائی پین میں آئل لے کے اسے اچھے سے گرم کر لیں آئل تھنڈا نہ ہو اگر آئل تھنڈا ہوگا تو آپ کے کباب خراب ہو جائیں گے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈونٹ فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں گے ڈونٹ ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے آپ رہنے دیں تاکہ ایک طرف سے اچھے سے براؤن ہو جائیں اگر آپ چمچہ فوراں سے چلائیں گے تو بریڈ کرم جو لگائیں ہیں اس کی کوٹنگ خراب ہو جائے گی جب یہ ایک طرف سے براؤن ہو جائے اس کے بعد آپ اسے دوسری طرف سے بھی براؤن کر لیں مزے دار سے کرسپی آلو کے ڈونٹ پریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کسنا اچھا آیا ہے اندر سے یہ ساپٹ ہیں اور اوپر سے یہ بہت زیادہ کرسپی ہیں اسے آپ کیچپ چٹنی یا صلاح کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں اگر آپ کو میرے کرسپی پوٹیٹو ڈونٹ کی ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسے ہی اچھی اچھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اللہ حافظ فرینڈز